دوستو ابھی حال ہی میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام جوان ہے جس کا ڈائریکٹر ایٹلی ہے ساؤس کا ڈائریکٹر ہے اس فلم کے اندر درشایا گیا ہے کہ آج کی موجود راجنیتی کتنی دھرمل چل رہی ہے کتنی گنڈی راجنیتی چل رہی ہے موجودہ اس کو اس فلم کے اندر بہت اچھی طریقے سے ڈائریکٹر نے درشایا ہے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جنتا اس فلم کو دیکھنے کے بعد میں اپنے اوپر کیا آثرا انداز کرتی ہے حقیقت بات تو یہ ہے دوستو اس آداد بھارت کے اندر سوطنطر بھارت کے اندر بوٹ ہمارا وہ ادھکار ہے جس کے مادھیم سے ہم اپنی بھراس نکالتے ہیں اپنا گصہ ظاہر کرتے ہیں اپنی مانگیں پوری کروانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہوتا اس کے وفریت ہے کہ جب الیکشن قریب آتا ہے تو ہم لوگ جاتی دھرم کے نام پر بڑھ جاتے ہیں اور ہم پانچ سالوں کے لیے ایسے لوگوں کو چل لیتے ہیں جو نراشت کے حتمیں ہوتے ہیں نہ دیش حتمیں ہوتے ہیں وہی ڈائریکٹر نے وہی چیز اس فلم کے اندر بتلانی کی کوشش کی ہے کہ آج آپ کے اولی کی وہ شکتی جس سے آپ سرکاریں چنتے ہو اس کو درہ دباتے ہوئے یہ بات دھیان میں رکھو کہ ہم جسے چننے جا رہے ہیں کیا وہ ویقتی واقعی ہمارے راست حتمیں اور دیش حتمیں کام کرے گا کیا وہ ہماری آوش شکتاؤں کا دھیان رکھے گا کیا وہ ہمارے بچوں کی بھویش شیب اس کے بارے میں سوچے گا کیا آنے والے سمیں میں وہ ہمارے سواس کیوں پر دھیان دے گا اچھی سواس سیوائے دینی دے گا اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ ویقتی اچھے سواس سیوائے دے گا اچھی سلکے دے گا بچوں کو اچھی شکشہ ملے گی تو کوئی اعتراض نہیں اس آدمی کو چننے میں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہم لوگ جیسے جیسے الیکشن قریب آتا ہے پورا دیش دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر آریکشنوں کے نام پر بڑھ جاتا ہے اور ہم پھل وہی گلتی کر بیٹھتے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے سرکاروں میں کری ہیں اور اس کو ہم پانچ سال تک بھوگتے ہیں اس فیلم کے اندر دیاریکٹر نے بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ تم پانچ سالوں تک بھوگتے ہو وہ تمہاری ہی اپنی ہی گلتی ہوتی ہے ایک بات بہت اچھی بٹلائی کہ دیش کا کسان مات چالیس ہزار روپے کی قرض میں گروپ کر آت بھتیا کرتا ہے اور دیش کا بڑا بڑا ادھوک پتی چار سو کروڑ روپے لے کر بھی یا تو دیش چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے یہ سرکاریں اس پر مہربان ہوتی ہیں اور اس کے رل کو ماف کر دیتی ہیں یہ دور بھاگیا ہے ہمارے دیش کا یہ ادھوک پتی لوگ مشکل سے دس پرسنٹ ہیں اور باقی جنتہ تو گریب ہے آپ نے دیکھا کسان آندولن چلا کتنے کسان لوگ شہید ہو گئے اس سے پہلے کانگریز سرکار کے اندر کتنے کسانوں نے آتم ہتیاں کی سرکار کے کان پر جو نہیں رہنگی اور اس کسان تو انداتا ہے کسان تو انداتا ہے کسان کو ہم اندیکھی کریں گے تو ہم ان کہاں سے کھائیں گے ہمارے پور پردار منطری نے نعرہ دیا تھا جے جوان جے کسان کا ہم بھول گئے آج کہ جہاں ہمارے سیماؤں پہ جوان ہیں وہیں ہمارے خیط میں کھڑا ہوا کسان ہے یہ دو چیزیں ہیں دیش کی اگر ہم اس کو مضبوط لے کر چلیں گے تو دیش انتی کرے گا اور میں ان بھرشت نیتاؤں سے ان بے ایمان نیتاؤں سے صرف ایک بات بتلانے چاہتا ہوں کہ جنتہ آپ سے کچھ نہیں مانگتی جنتہ آپ سے سواث سیوائیں مانگتی ہیں اچھی ایسی سیوائیں جس سے جنتہ کا سواث اچھا بنا رہے جنتہ آپ سے کچھ نہیں مانگتی ہے جنتہ آپ سے ساپ ستری سڑکیں مانگتی ہے جنتہ آپ سے اور کچھ نہیں مانگتی جنتہ صرف آپ سے وقت پہ لائٹ مانگتی ہے جنتہ آپ سے کچھ نہیں مانگتی جنتہ صرف اپنے بچوں کے لیے بہشش مانگتی ہے ان کے لیے روزگار مانگتی ہے وہ بے روزگاری سے آج ترس ہیں آج بچہ بائیس سال کا چوبیس سال کا عمر نکل گئی کوئی نوکریہ نہیں مل لئی پرائیویٹ لوگ نوکریہ بھی اپلپ نہیں ہے دیش کی استیتی بہت خراب ہے بے روزگاری اپنی چرم سیمہ چھو چکی ہے اور اس کے اوپر مہنگائی کی مار نے برا حال کیا ہوا ہے فیکٹریوں کے اندر ماتر آٹھ ہزار سے دس ہزار بہت تو بارہ ہزار روپے ملتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں جب قرائے ہی چھے سے آٹھ دس ہزار روپے ہے تو ایک بچی کی فیملی ہو یا دو بچوں کی فیملی ہو آٹھ ہزار روپہ تنخواہ پانے والا فیکٹری والا مزدور وہ اپنے بچوں کا پارن پوشن کیسے کرے گا بہت سمسیائیں کھڑی ہو جاتی ہیں آچانک کوئی بیمار ہو جائے تو دوائی کہاں سے کرے گا بچوں کو کیسے پڑھائے گا یہ سوال ہے پورے بھارت میں پورے بھارت کے اندر بے روزگاری ہے پورے بھارت کے اندر شکشہ کا بھاؤ ہے دوسری ایک بات اور بتلازن شاتا ہوں دوستو ابھی کرونہ کار چلا ہمارے دیش کے اندر تو یہ بات کھل کے آئی کہ دیش کے اندر ڈاکٹروں کی بہت بھاری کمی ہے اتنی بھاری کمی ہے کہ ہمیں ڈاکٹروں کو لاہوں کی تعداد میں ہم کوئی ڈاکٹر چیئے کرونوں کی تعداد میں ہمیں ڈاکٹروں کی آوشکتہ ہے پر انتو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی گریب ویکتی کوئی کسان کوئی مجھم ورگ کا پریوار اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا کیونکہ ڈاکٹر بنانے کے لیے بڑے 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 لوگ یہ ہیں بنی ورگ ہو گیا جو موٹے پیسے والے ہیں وہ ہی اپنے بچوں کو ایم بی ایم بی بی ایس بنا سکتے ہیں پر انتو ایک عام ناغری ایک معمولی سا کسان ایک چھوٹا روزگار کرنے والا آدمی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ ڈاکٹر کی فیس کروڑوں میں ہے اور اس نے تو جیون میں کبھی لاکھوں بھی نہیں دیسے ہیں تو وہ کروڑوں کان سے خرچ کرے گا یہ یہ ہمارے دیش کا درباہ کیا ہے کہ ہمارے دیش کے نیتہ کبھی اس وشے میں سوچتے نہیں ہیں کہ عام طریقے سے پڑائی کو شکشہ کو فری کی جائے اور ایم بی بی ایس جو بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہو بچہ اس کے لیے بہت سوولتیں ہو بہت آسانی سے بن جائے یہ کروڑوں روپے میں نہ بنے بلکہ لاکھ دو لاکھ کے اندر چار لاکھ کے اندر ہی اگر ڈاکٹر بننے لگے ہمارے دیش میں تو ہماری سوات سوائے صدر جائیں گی ہمیں کروڑوں سے بھی زیادہ اگر کوئی ایسی سیسی دیش پر پڑتی ہے تو ہم اس کا مقابلہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں پر ان کو ایسا نہیں ہے جو جو شکشہ سے مافیا اور جو جو مافیا بیٹھے ہوئے ہیں یہ گریب بچوں کو پڑھنے ہی نہیں دیتے انہوں نے اتنی بڑی بڑے کالیج کھولے ہوئے ہیں پرائیویٹ کالیج کھولے ہوئے ہیں جس کو آنکھ بند کر سرکار بیٹھی ہوئی ہے ان پر کوئی انکش نہیں لگاتی ان پر کوئی قانون نہیں نافذ کرتی کہ آپ اتنی موٹی فیصے کیوں لے رہے ہو قانون یہ سرکاریں ملی ہوئی ہیں سرکاروں کو موٹی موٹی وہ الیکشن کے موقع پر چندہ دیتے ہیں دونیٹ کرتے ہیں اور وہ پھر ان کے ماتا پتاؤں کو پوری تن مندھن سے لوٹتے ہیں نہیں بنا سکتا وہ ایک گریب اپنے بچے کو ڈاکٹر ارہ ایسی اتنی بری ویستہ کیوں ہے دیش کی تو اس فلم کے اندر ہم نے بہت کچھ دیکھا یہ فلم آج کے دور کو لے کر آج کا آئینہ دکھلایا موجودہ سرکار کو کٹ گھڑے میں کھڑا کیا کہ آج ہمارے ہاں ڈاکٹروں کی بھی کمی ہیں سواست سیواؤں کی کمی ہیں اور اچھی شکشہ کی کمی ہیں پرائیویٹ اسکول منمانی سے دھن وصول کرتے ہیں سرکاری اسکولوں کی ویستہ خراب ہے سرکاری اسکولوں کی ویستہ خراب ہے پرائیویٹ لوگ منمانی سے پیسے وصولتے ہیں اگر آپ کسی پرائیویٹ اسکول کے اندر کوئی معاملی ساوپرشن بھی کراتے ہیں تو ایک مجھم ور کا ویرتی اس کا بل نہیں چکا سکتا یہ دیش کا بہت بلا دور بھاگ دے ہے دوستو یہ چند باتیں میں نے آپ سے شیئر کی اگر میری یہ باتیں آپ کو اچھے لگی ہوں تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ڈبائیں تاکہ بھوش میں آپ کو اس طرح کی سماجی کروٹیوں پر بنی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں جائے ہم جائے بھا